کیا روہ سال عید الفطر ایک بار پر سعودیہ کے ساتھ ہوگی سعودیہ دبائی سمیت خلیجی ریاستوں میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس کل ہوگا چبکہ ممکنہ طور پر دس اپریل کو سعودی عرب میں عید الفطر ہوگی پاکستان کی بات کرے تو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے پاکستان میں رویت حلال کمیٹی کا اجلاس منگل کو ہوگا جس میں جان نظر آنے کے قوی امکانات موجود ہیں اور عید بروس بودھ ہوگی پاکستانی ماہینی نے فلقیات کے مطابق عید دس اپریل بروس بودھ کو ہوگی عید کے چاند کی پیدائش آٹھ اپریل کو ہوگی آٹھ اپریل کو سعودی عرب میں انتیس واروزہ ہوگا جبکہ نیا چاند پیدا ہوتے ہی فوراں نظر نہیں آتا نو اپریل کو سورج غروب ہوتے وقت چاند کے عمر بیس کھنٹے ہوگی مطلع صاف ہوا تو چاند نظر آنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں فلقیات کے ماہینی نے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں انتیس اور سعودی عرب میں تیس روزے ہوں گے اور عید ایک ہی روز ہونے کے امکانات موجود ہیں اسی پر بات کرنے کے لئے چیف میٹرولوجس سردار صرف فراز صاحب اس وقت میں جوائن کر چکے اسلام علیکم سردار صاحب جی والیکم اسلام جی سردار صاحب کہیے گا کچھ ماہین یہ بتا رہے ہیں کہ انتیس روزے ہوں گے پاکستان میں جو چاند ہے وہ آٹھ تاریخ کو اس کی پیدائش ہوگی کیا آپ بتائیں گے اس حوالے سے دیکھیں جی چاند کی حوالے سے تو یہ تو روید الال کمیٹی کا ہی منڈیٹ ہے آپ ملتا بیٹ کرنا پڑے گا ہمیں نو تاریخ کو دیکھئے میٹنگ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے لیکن امکان میں بتا سکتا ہوں آپ کو جیسے ہماری بھی کیلکولیشن ہوتی ہے میٹ دپارٹمنٹ کی جو کوارڈینیٹس اس کے مطابق اس کی انیس ساڑھے انیس گھنٹے ایج ہوگی چاند کی اور گھل بھی اچھا ہے اوفر پر کوئی کہیں نو ڈگری ہے کہیں ساڑھے آٹھ ڈگری ہے اس طرح سے سنسیٹ پر اور پھر ڈیوریشن بھی اچھا ہے پچاس منٹ سے اوپر ہے آفٹر سنسیٹ یعنی اتنی دیر تک چاند رہے گا جی اگر بادل چھاڑ جس کا امکان ہے کہ ملک کے بیشتری پیچھے بیشتری بیو آ رہی ہے کچھ ہی ریاض میں دس کو امکان ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بشکل ہوگا اس کا دیکھا جانا سکائی پنڈیشن اگر صحیح ہوتی ہے مطلعہ صاف رہتا ہے اور اس طرح سے پنڈیشن اٹماسفیرک پولوشن جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے دس ٹرس نہیں ہوتی تو پھر امکان ہے کہ نظر آجائے بہر حرمی اعلان تو رویت اعلان کرتی ہے آپ کو بتا ہے سردار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ موسم عید پر کیسا رہے گا کچھ توقعات کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا موسم تھنڈا ہوگا درمیانہ ہوگا گرمی ہوگی سپیسیفکلی پنجاب اور کراچی میں دیکھیں وہ بہت زیادہ گرمی تو نہیں ہے مسبتاً گرم موسم اب کراچی میں ہے پہلے ہم کراچی کے لیے بات کریں تو اپریل میں گرمی شروع ہو جاتی ہے کراچی میں آپ کو بتا ہے کہ ایوریش درجہ رہیتی کراچی کا جو اپریل کے مہینے لے گا ہے وہ تھرڈی فائیو ہے چالیس پرسینٹ کی آس پاس جب ہوتی ہے چالیس پینٹ پہنس پچاس فیصد تو پھر ایمبریچر فیل لائک فیکٹر بڑھ جاتا ہے تو ریلیٹیو ہارٹ ویدر یہ ہے لیکن بہت زیادہ ایکسٹر آرڈینری ہارٹ نہیں ہے کہ ایپر بھی عید کے جنوں میں اچھا موسم ہے البتہ عید کی دوسرے تیسرے دن یہری بارہ تھا عید سے آنورڈ تو پھر ایک باقاعدہ ویسٹرلی ویو داخل ہو جائے کہ ملک مغربی حصوں میں خاص کرو سنو بھی کئی ہلکی کئی درمیانی اس ٹائب کی بارش متوقع ہے تیرہ اور چودہ تاریخ کو صحیح اچھا اب اور جو نورڈن ایریاز ہیں وہاں پر تو موسم قدرے تھنڈا ہوگا جی بالکل وہاں آنڈی ایک طرح سے آہ راتیں تو ابھی تک تھنڈی چل رہی ہے اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنڈ آف بارشوں کے سپیل چل رہے ہیں وہاں پر کچھ مطلب کوئی کچھ دن کے وقت کے ساتھ ساتھ بارش ہو جاتی ہے اور ابھی جو اگلی سپیل ہے وہ بھی اچھا خاص ہے تیز سپیل ہے کہ پی کے خاص کر جو بیشتر علاقے ہیں پہاڑی علاقے اس میں کارغان نران اور دوسرے آہ آہ ہزارہ کا جو گلیات کا علاقہ ہے اسی طرح سے سوات اور دیر چترال ہوئے رہاں ان ایریاز میں تو تیز بارش کا سپیل متوقع ہے اس کے نتیجے میں لینڈ سلائڈنگ کا خرچہ ہو سکتا ہے لہٰذا جو ٹورسٹ ہیں ایکچولی عید کے بعد آپ کو بتا ہے کہ وہ بیشتروں علاقوں کا عروف کرتے ہیں تو ان کو مطاعت رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ عید کی این بعد یعنی بارہ تاریخ سے اور پھر خصوص تیرہ سے آگے جو ویکنڈ ہوگا اس میں اچھا تیس بارشوں کا سپیل متوقع ہے شمالی نہ کرتا ہے صورتحال پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی فیل حال سخت گرمی کی طرف نہیں جا رہی ہے موسم موڈریٹ ہی رہے گا اور بارشیں بھی ایکسپیکٹڈ ہے بہت شکریہ